اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین ہم نے اٹھائیس نومبر کو آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی اور اس خبر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے پورے پاکستان میں پی ڈی ایم کی ٹائپ کا یعنی پی ڈی ایم ویژن ٹو پوائنٹ زیرو ٹائپ کا ایک نیا سیاسی اتحاد بن سکتا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے سابق وزرعظم نواز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں کچھ ابتدائی جو گفتگوئی تھی یا ان کا جو آپ اس کو پیپر ورک اس کو کہہ لیں یا جو گراؤنڈ ورک ہوتا ہے وہ اس ملاقات میں کچھ ڈسکس کیا گیا تھا اور اس کے بعد یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عاصف زرداری صاحب بھی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کریں گے اور پھر اہستہ اہستہ یہ تمام معاملات آگے بڑھیں گے اور آئندہ عام انتخابات سے پہلے پہلے یہ نیا سیاسی اتحاد اپنی واضح شکل اختیار کرے گا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس سیاسی اتحاد میں استحقام پاکستان پارٹی یعنی آئی پی پی بھی اس میں شامل ہوگی اور اس حوالے سے اب ایک نئی ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جو پاکستان مسلم لیگ نون اور یہ استحقام پاکستان پارٹی مولانا فضل الرحمن کی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں تھیں ان پر مشتمل ایک نیا سیاسی اتحاد تشکیل دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سابق وزرعظم نواز شریف صاحب کی جانب سے آج عمران خان پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے انہیں کھلنڈرے شخص کے ساتھ ان کو تشبیح دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے سب سے بڑا جو ہے وہ ڈاکہ مارا ہے سب سے بڑا فراد کیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیا ہے ان کے اس بیان میں کتنی صداقت ہے کتنی حقیقت ہے یہ بھی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے آپ دیکھیں کہ اٹھائیس نومبر کو ہم نے بتایا کہ یہ سیاسی اتحاد اہستہ اہستہ آگے پروان چڑے گا اور پھر عمران شریف صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہو یا دیگر جو ان کے فریقین ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں پھر آج بلکہ گزشتہ روز یہ اہم ڈیویلمنٹ لاہور میں وقوع پذیر ہوئی اور استحقام پاکستان پارٹی کے جو سربراہ ہے جہانگیر ترین انہوں نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب ان سے مارڈل ٹاؤن میں ملاقات کی اور یہ ملاقات جو ہے وہ گزشتہ رات ہوئی تھی اور اس کی کچھ اب تفصیلات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آئی ہیں اور پاکستان اس ملاقات میں مسلم لیگ نون اور استحقام پاکستان پارٹی کی درمیان سیٹ اڈجسٹمنٹ کرنے پر اتفاق ہوا ہے یعنی آئندہ آم انتخابات میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں پنجاب یا پورے ملک کی حد تک بھی ان کے درمیان جو ہے وہ سیٹ اڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ابھی اس کے اوپر مزید پیشرفت ہونا باقی ہے لیکن آہ یہ جو سیاسی اتحاد بنایا جا رہا ہے اس سیاسی اتحاد جماعت کو بڑے گھر کی جانب سے بھی مکمل آشیر باد یا اجازت یا ان کی مرضی شامل ہے اور بڑے گھر سے مراد آپ یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ کہاں سے ان سیاسی جماعتوں کو یہ اشارہ ملا ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو کسی طریقے سے قابو نہیں آ رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے تو بس کی بات نہیں ہے اس وقت تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے خلاف متحد ہو چکی ہیں غیر ریجسٹرڈ سیاسی جماعتیں بھی ان کے ساتھ متحد ہیں اور اس کے باوجود عمران خان صاحب ان کی سیاسی جماعت کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہی آج آپ دیکھیں نوشیرہ میں جس طریقے کی جس طریقے جس طرح سے عوام نکلی ہے کہ ایک ورکر کنونشن ایک بہت بڑے سیاسی جلسے میں تبدیل ہو گیا یہ وہی نوشیرہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یعنی پرویز خٹک صاحب کی جو سیاسی جماعت ہے وہ یہیں سے اس نے پیدائش اختیار کی جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کا بھی تعلق غالباً نوشیرہ سے ہی ہے اور ان کی سیاسی جماعت ان کا حلقہ اور وہاں پر ان کے آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ جنہوں نے جلسے کیے تو وہ انتہائی ناکام رہے جو عوامی نیشنل جماعت ہے وہ سیاسی جماعت تو اب اس حد تک سکڑ چکی ہے کہ ان کے ورکر کنونشن اب ایک تین مرلے اور پانچ مرلے کے گھرک کی چھتوں کی اوپر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف ہے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ان کے جو ورکر کنونشن ہے وہ جلسے کی شکل اختیار کا جاتے ہیں مولانا صاحب جلسہ کریں ناکام ہو جاتا ہے نواز شریف صاحب جلسہ کریں تو وہ ورکر کنونشن بن جاتا ہے پیپلز پارٹی جلسے کرے ورکر کنونشن بن جاتی ہے ایک واحد پاکستان طریقہ انصاف ایک جماعت ہے جو ورکر کروینشن کرے تو وہ ایک بھرپور سیاسی جلسہ بن جاتا ہے اور جو ورکر کروینشن ہیں جلسے ہیں ان میں کوئی بڑا سیاسی رانوان نہیں ہے بلکہ صرف عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کا ایک وکیل شیر افضل مروت اب زیادہ ترین ورکر کروینشن ہیں ان میں شرکت کرتا ہے اور وہی وہاں پر جو ان کی تقریر ہے وہ بھی شیر افضل مروت صاحبی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے بھاری تعداد میں بہت نکلتی ہے اور وہ در حقیقت عمران خان کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ ہم اس ہر مشکل کے باوجود عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اب ان تمام چلے ہوئے کارتوسوں کو جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہو یا استحقام پاکستان پارٹی ہو ان تمام چلے ہوئے کارتوسوں کو اس نے اتحاد پر مجبور کر دیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو مادل ٹاؤن میں یہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں ابتدائی طور پر یعنی سیٹ اڈجسٹمنٹ کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے لیکن وہ سیٹوں کا نمبر کتنا ہوگا کون کون سی سیٹ کے اوپر یہ سیٹ اڈجسٹمنٹ کی جائے گی یہ جو فیصلہ ہے یہ اگلی ملاقاتوں کے اندر اس پر مکمل جو پیپر ورک ہے وہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ممکنہ طور پر اس سیاسی اتحاد کو ایک دستاویزی یا ڈاکومنٹڈ شکل دی جائے گی اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے سیاسی وجود خطرے میں ہے ان کی سیاسی جماعت کا وجود خطرے میں ہے اور اسی حوالے سے وہ دو سیٹوں والی پاکستان مسلم لیگ کا جو کواف ہے اس کے پاس بھی گئے وہاں پر بھی انہوں نے دو سیٹوں پر سیٹ اڈجسٹمنٹ کی چودری سالک کی سیٹ پر اور جو تارک بشیر چیمہ ہیں ان کی سیٹ پر یہ اڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اور مزید پر بھی پیش رفت ہو سکتی ہے لیکن ابتدائی طور پر صرف ان دو سیٹوں پر کی گئی ہے کواف لیگ پہلے چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی پر مشتمل تھی لیکن اس فاشس رجیم کی جانب سے جب کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف فستائی حربیں استعمال کیے گیا تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ کواف تقسیم ہوئی چودری شجاعت حسین نے جو پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں تھیں ان میں شامل ہونے کو ترجیح دی جبکہ چودری پرویز الہی اور ان کے جو خاندان تھا ان کے سابزادے تھے مونس الہی اور دیگر تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ سیاسی گھرانہ تقسیم ہوا اور یہ سب کچھ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی جس نے اس سیاسی گھرانے کو بھی تقسیم کر دیا اب دیکھیں کہ پنجاب کے اندر استحقام پاکستان جلسے جلوس کرتی ہے عوام مسترد کر دیتی ہے اس کے علاوہ یہ جو پچھلے دنوں ان کا جلسہ ہوا ہے کاموں کی میں وہ تو آپ کو یاد ہوگا یعنی مکمل طور پر ناکام چند درجن لوگ بھی اس سیاسی جلسے میں شریک نہیں تھے اور دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے جنہوں نے اپنے دو تین ورکر کنونشن کیے تو پھر اس میں کتنے لوگ سامنے موجود تھے اس کی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں وہ چھپا دی گئیں اور ایک بھی ایسا فریم نہیں دکھایا گیا جس سے یہ معلوم ہوتا کہ اس ورکر کنونشن میں نواز شریف صاحب کے سامنے کتنے لوگ موجود تھے یعنی یہ حالت ہو چکی ہے کہ اب وہ ایک تصویر بھی جاری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سامنے کتنے لوگ ہیں انتہائی ناکام جلسے ہیں انتہائی ناکام آہ ورکر کنونشن ہیں دوسری جانب پاکستان طریق انصاف ہے جو کلہ ٹھوک کر کھڑی ہے اور ان کے جو کارکران ہیں تمام تر مقدمات ہونے کے باوجود فستائیت کے باوجود پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کرنے کے باوجود ڈرانے دھمکانے کے باوجود گھروں پر چھاپے مارنے کے باوجود چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے باوجود ان کو نہیں ڈرائیا جا سکا وہ آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ عمران خان اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اب عوام کو بھی یہ جوش ملا ہے ان کو بھی یہ حوصلہ ملا ہے کہ وہ اس فستائی حربے کو اس فستائیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور عوام جھیل رہی ہے بہت کم ٹائم رہ گیا ہے آئندہ عام انتخابات میں اور کوئی امکان ہے کہ انشاءاللہ یہ آٹھ فروری کو آٹھ عام انتخابات ہوں تاکہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں ان میں کسی طرح سے کمی واقع ہو اور پاکستان کو اللہ پاک استحقام اتا فرمائے دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے انہیں کھلنڈرہ شخص قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان یعنی ایک کھلنڈرے کو لائے گیا اس کو حکومت دی گئی اس کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلانی ہے اور انہوں نے الزام لگایا کہ ملک کی جو معیشت ہے اس کی خرابی کے ذیمہ دار عمران خان صاحب ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب گزشتہ سولہ ماہ آپ کے بھائی کی حکومت تھی آپ سارے مشورےوں میں شریک ہوتے تھے اہم فیصلوں میں آپ شریک ہوتے تھے جو پی ڈی ایم حکومت کی کابینہ کے کئی اجلاس آپ کی سربراہی میں لندن میں ہوتے رہے ہر اہم فیصلے کا حصہ تھے تو پھر یہ جو گزشتہ سولہ ماہ کی بربادی ہے اس کا کریڈٹ پھر آپ اپنے بھائی کو ضرور دیں کیونکہ آپ کے بھائی کی حکومت تھی آپ کی سیاسی اتحادیوں کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو میرے خیال میں ان کو بھی کریڈٹ دینا بنتا ہے یہ تمام محنت انہوں نے کی ہے اس ملک کو برباد کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی اور وہ محنت صرف آپ کے بھائی آپ کی جماعت اور آپ کے سیاسی اتحادی ہی کر سکتے تھے اور سولہ مہینوں میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ انتحاد درجہ کے ناہل ہیں نلائک ہیں اور وہ اس ملک کو برباد شمار کی اگر ہم بات کریں تو دوہزار اکیس کے عداد و شمار سامنے ہیں کرونا کے دوران عمران خان صاحب کی حکومت یہ کوشش کرتی رہی عوام کو ریلیف دیا جو انڈسٹریز تھی اس کو ریلیف دیا بجلی کے بلو میں ریلیف دیا اس کے علاوہ جو غریب غربہ تھے ان کو نقد کیش کی صورت میں پیسے دیے گئے بجلی کے بلو کے اندر ریایت کی گئی گیس کے بلو کے اندر ریایت کی گئی انڈسٹری کو جو فالتو بجلی تھی وہ انتہائی کم نرخ پر فروخت کی گئی ہم نے پہلی بار دیکھا کہ پاکستان میں ٹیکسٹیل انڈسٹری پوری جو کپیسٹی تھی اس کے اوپر چل رہی تھی پاکستان کی برامدات بڑھ رہی تھی ذرہ مبادلہ کے ذخیر بڑھ رہے تھے جو بیرونے ملک سے ذرہ مبادلہ آتا ہے اس کی جو تعداد تھی وہ بڑھ رہی تھی اس کے آپ گزشتہ سال کے جب بجٹ پیش کیا گیا اور اس بجٹ میں ایک معاشی سرویہ جاری کیا گیا تو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت تھی اگرچہ انہوں نے ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود وزارت خزانہ کے جو حکام تھے انہوں نے وہ ہیر پھیر اس طریقے سے نہیں کیا اور آپ دیکھیں کہ دباؤ یقیناً کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کسی حد تک پی ڈی ایم کی حکومت نے ہیر پھیر کیا اور جو پی ڈی ای کی جو حکومتی کارکردگی تھی یعنی جو گروت ریٹ تھا وہ چھے اشاریہ سترہ تھا اور اس کو کم کر کے چھے فیصد تک لائے گیا اور جو پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی تھی وہ منفی آہ زیرو پوائنٹ او تھی اور اس کو مصبت جو ہے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ سارا کچھ پی ڈی ایم کی اس حکومت کے متحت ہوتا رہا نواز شریف صاحب آپ کے بھائی جو دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے ان کی حکومت میں اس ملک کی بربادی ہوئی اس قوم کی بربادی ہوئی اور آج آہ غربت کا اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ابھی گزشتہ دنوں ایک شخص کی آہ ہم نے ایک خاندان کی خبر سنی کہ ایک شخص نے اپنے تین بچوں کو زہر دینے کے بعد بیوی کے ساتھ زہر پی لیا اور خودکشی کر لی اور وجہ یہی تھی کہ وہ مقروض تھا کاروبار نہیں تھا کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں سب کچھ اس حکومت میں یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے اندر ہوا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آہ ترقی کا سفر رکا تو ترقی تو سر آپ کے دور میں تو ہو ہی نہیں رہی تھی آپ نے مسنوعی طریقے سے آہ ڈالر کو آہ منجمد رکھا جس کی وجہ سے آہ جو مہنگائی کا ایک توفان تھا وہ آہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں ہی سامنے آیا تھا اس کے علاوہ یہ نواز شریف صاحب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کو سب سے بڑا جو ہے وہ فراد اور کرپشن کیس قرار دیا ہے تو نواز شریف صاحب وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ تو ساٹھ ہرب بنتے نہیں ہیں وہ تو پینتی سرب بنتے ہیں اور وہ پینتی سرب بھی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں کیونکہ وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اکاؤنٹ میں آ چکے تھے اس میں سے تو ایک روپے بھی عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کی اور نہ ان کی اوپر ثابت ہوا ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرپشن کی گئی یعنی انتہائی ناقص اور غلط معلومات کی بنیاد پر ایک اتنے بڑے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کرپشن یہ ہوتی ہے نواز شریف صاحب کے عربوں خرموں کے منصوبے لگائے جاتے ہیں اس میں سے کمیشنز کھائے جاتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں وہ لگائے جاتے ہیں پھر اس پر کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پچیس سو عرب سالانہ سے زیادہ جو ہے وہ پیسہ عوام کا ہڑپ کر لیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ وہی عمران خان تھا جس نے ان آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور کہا تھا کہ یہ جو کپیسٹی پیمنٹ کے چارجز ہیں یہ ری وزٹ ہوں گے حکومت اتنے زیادہ کپیسٹی پیمنٹ چارجز نہیں ادا کر سکتی اور پھر جو آئی پی پیز تھی یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس تھے وہ اس پر انہوں نے اتفاق بھی کیا اور لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پھر عوام کو مہنگائی کی اس دلدل میں دھکیل دیا گیا تو نواز شریف صاحب کرپشن وہ ہوتی ہے کہ منصوبے شروع کیے جاتے ہیں اور ان منصوبوں کو اس ان منصوبوں میں کرپشن کی جاتی ہے اور پھر اس کرپشن کے ریکارڈ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے ال ڈی اے لاہور ہو وہاں پر آگ لگائی گئے ریکارڈ کو اسلام آباد کا عوامی مرکز تھا جہاں پر میٹرو کا ریکارڈ موجود تھا اس کو آگ لگا دی گئی اس کے علاوہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد جو آپ کا وہ تھا جو وزارت اطلاعات کے متحد زیرو پوائنٹ کے پاس عمارت ہے وہاں پر آگ لگائی گئی اور ریکارڈ جلا دیا گیا اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ کتنے جو ہے وہ اشتہارات دیے گئے کس کس کو دیے گئے شاید وہ سب بھی اسی کی نظر ہو گئے تو یہ کرپشن ہے سر وہ تو یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کو چھپانے کے لیے آگ لگانی پڑتی ہے ریکارڈ جلانا پڑتا ہے لیکن یہ کیسی کرپشن ہے کہ جو پیسہ پاکستان میں آیا سپریم کورٹ کے پاس آیا سپریم کورٹ نے وہ وفاقی حکومت کو فرام کرنے کا حکم دے دیا اور اس میں سے عمران خان صاحب کی اوپر جو ہے وہ ایک پائی کا الزام ثابت نہیں ہوتا تو یہ کچھ خبریں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس حوالے سے آپ کی کچھ آ رہا ہوں تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا سعید بلوج کو اجازت دے اللہ حافظ